موسیقی موسیقی کیا پیسٹر باروں ورنآن KIM موسیقی آسٹریا فرانس دی جنگ سی ایک جسرا کو بہت وڈی عالمی جنگ نہیں سی ایک چھوٹی لڑائی سی جدے پاروں بہت سارے لوگ جڑے نے وہ زخمی تے مبتلاسا مختلف مسائل دے وچ وہ ایک بزنس مین سی اوٹھوں گزریا تے اوڈ نے جدو انسان نان دی اے حالت وکھی کہ مختلف طرح اوڈ زخمی نے پریشان حال نے اوڈے دلچ خیال آیا کہ انہ دی مدد کیتی جاوے انہیں اوڈے مقامی لوگاں دی مدد نال انہوں مرہم پٹی کیتی انہوں سپورٹ فراہم کیتی اور اس تو بعد اوڈے زین چے خیال آیا کہ اسی کیوں نہ انسانیت دی پلائی واسطے کو ایسا ادارہ قائم کریے جڑا اس طرح اندے حالات وچ مشکل یا دکھی انسانیت دی خدمت کر سکے اس اپنے بزنس ٹور تو واپسی تے انہیں ایک کتاب لکھی سیل فرینو دی یادج میں ارز کردہ جامعہ کہ سیل فرینو اٹلی دا شہر سی جتھوں جنگ سٹارٹ ہوئی انہیں کتاب دانا رکھا سیل فرینو دی یادج اور اس دور جو کتاب بہت زیادہ مشہور ہوئی بہت زیادہ پاپلر ہوئی لوگاں نے پڑھیا اور اوڈے اس خیال نو سرائحہ کے واقعی ایک ضرورت ہے کہ جتھے بھی انسان مشکل چھونڈ کسے جنگ پاروں یا کسے بھی عالمی یا معاشی یا کسے بھی آفت دی وجہ تو مشکلات دا شکار نے انہ دی مدد کیتی جائے گی اس دن آل انہیں ایک انٹرنیشنل کمیٹی فریڈ کراس جنہوں اسی آئی سی آر سی کہنے اس کمیٹی دی بنیاد رکھی میں ارز کردہ جامعہ اپنے سامین نو کے اس وقت جڑے آر سی آر سی موومنٹ اسی انہوں نے ریڈ کراس ریڈ کرسنٹ موومنٹ اور آٹھ مین نو اسی دن منا رہے ہیں ریڈ کرسنٹ ریڈ کرسنٹ موومنٹ تھا اس دن ہینری ڈونرڈ دی برڈ ہے ہینری ڈونرڈ آٹھ مئی اٹھارہ سو اٹھائیس نو غالبن پیدا ہوئے نے اور سویڈن دے رین والے سن سویس سانو اور انہوں نے جدو اے آئیڈیا پیش کیتا اسے طرح تحریک جڑی چال دی گئی مختلف ملکان جو پذیرائی ملی پہلے دے تھوڑے ملک میمبر سانو اور ایسے وقت تقریبا کوئی ایک سو اٹھانویں انٹرنیشنل جڑے ملک نے جنا پاکستان بھی شامل اید رکن نے انہوں ملکان جڑی موومنٹ تھے تین کمپوننٹ تھے تینے بنیادی انصر نے ایک ہے آئی سی آر سی انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کروس ایک ہے آئی آف آر سی انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کروس اور تیسرا نیشنل سائٹی نیشنل سائٹی جیڑی آج پاکستان دے وچے جنہوں اسی ریڈ کروس یا حلال اے احمر کہنے ہیں حلال اے احمر دا بنیادی کام جڑا ہے انہوں دا ہے کہ جتھے کنفلیکٹ ہے جتھے کوئی مشکل ہے جتھے کوئی آفت ہے جتھے مختلف لوگ مختلف طرح شکار نے کسے بھی پرابلم دا اتھے جا کے اپنا کردار دا کر دینے اور انہوں دکھی انسانی دی مدد کر دینے چاہے جنگ ہوئے یا امن ہوئے حلال اے احمر یا انہوں سی ریڈ کریسنٹ اسی انہوں کہنے ہیں یہ دی تاریخ حصر آئے ہیں کہ اس تو بعد میں انہوں دے بنیادی اصولاتے بھی آنا چاہاں گا جڑے کہ آج دے دین دی ضرورت ہے اور میں لازمی پیغام دینا چاہاں گا انہوں نے جدھوں اپنی منڈیٹ دے تیت خلافتے اسمانی دی جنگ سے اتھے ترکی دے ویچ اپنی مدد دینے آئے اور ایک ساڑی اکثر مسکنسیپشن ہے یا غلط کنسیپٹ ذہن چھے کہ کراس دا مطلب صرف اور صرف ایک مخصوص مذہب وال نشان دے ہی ہے انہوں نے جو دو مدد کرنے فیصلہ گیتا تھے ترکہ نے انہوں دی مدد لیا انتو ان کار کر دیتا انہوں نے کہا چونکہ ایک ریڈ کروس ہے اسی انہیں مدد نہیں لماں گے انہوں نے اپنا مینڈڈ چینج کی تا کہ ٹھیک ہے تو اسی اگر اپنا جڑا ہے وہ نشان فالو کرنا چاندے تو اسی یوں کر لو تو اسی اگر سویزر لینڈ دے چندے نو ویکھا ہوئے گا تو اسی وائٹ بیگراؤنڈ ہے تو اسی ریڈ کروس ہے اور انہوں انہیں ریورس کر کے ہینری ڈونرڈ نے اتھوں ریڈ کروس اڈاپٹ کی تا جدھوں کے کرسن جڑا ہے تو اسی اگر ترکی دے چندہ ویکھا ہوئے گا وہ دے چھانو حلال نظر آندہ ہے کرسنڈ نظر آندہ ہے تو اسی مسلمان ملکان دے ویچھ ریڈ کرسنڈ فالو کر دیا اور باقی ملکان ریڈ کروس جسرا امریکن ریڈ کروس انڈین ریڈ کروس پاکستان ریڈ کرسنڈ اور ترکیش ریڈ کرسنڈ حلال احمر دے مختلف ڈپارٹمنٹس نے مختلف ادارے نے میں فسٹڈ ڈپارٹمنٹ دا ہیڈڈا پنجاب رانچ دا اس وقت ساڑھے فسٹڈ پندرہ پنجاب دے زلانچ فسٹڈ دا پروگرام چال رہا ہے جہتے ہوئے چسی گورنمنٹ ادارے ہیں جس طلبان نوں سٹوڈنٹس نوں گورنمنٹ ادارے ہیں مختلف افیسز نوں اور مختلف جڑے بھی سانو ریکویسٹ پے دینے انہوں سے فری آف کاسٹ فسٹڈ ٹریننگ کروانے ہیں ایک تیہ پروگرام ہے دوسرا ساڑا ایک ری سٹورنگ فیملی لنک پروگرام ہے یعنی کہ جڑے بچھڑ ہوئے خاندان انہوں نے جوڑنا اور میں گزارش کردہ جا ہوں کہ پوری دنیا صرف اور صرف ریڈ کروس ریڈ کریسن مومنٹ دا ہی منڈیٹ ہے کہ کوئی اگر کوئی لیگل یا اللیگل بندہ کس سے بھی دوسرے ملک لا پتا ہو جاندہ ہے یا ملک دے اندر لا پتا ہو جاندہ ہے ساڑا ری سٹورنگ فیملی لنک پروگرام جڑا ہے انہوں کنیکٹ کردہ ہے وہ دی فیملی دے نال وہ پاہ میں جیل چوئے یا ویسے کوئی گمشدہ ہوئے یا لا پتا ہو جائے اس طرح ساڑا دیزاسٹر منیجمنٹ دا محکمہ ہے جدے اندر اسی مختلف اگر صلاحاب آ جاندہ ہے یا کوئی ناغہ نہیں آفت آ جاندی ہے وہ دیزاسٹر منیجمنٹ دے تحت وہ محکمہ جڑا ہے وہ اپنا کردار دا کردہ ہے پھر یوتھ ان والنٹیر ایک ساڑا دیپارٹمنٹ ہے جسا میرے نال میرے والنٹیر تشریف راکھ دینے کہ اسی مختلف کالج یونیورسٹیاں پنجاب یونیورسٹی اسے طرح لمز کنیرڈ اور مختلف جڑے گورنمنٹ دے اور پرائیویٹ دارے نے وہ ساڑے نال ٹریننگ کر دینے تو ساڑا اس مومنٹ دا حصہ بان جاندے اور ایز ای والنٹیر جتے سانو انہ دے ضرورت ہوندی ہے اگر فرسٹیر دے ضرورت ہوندی اگر اسی راشن تقسیم کرنا ہوں دا رمضان ویچ وہ والنٹیر ساڑا حصہ باندے نے جی بالکل ساڑا چونکہ ایک نیشنل سوائٹی ہے قومی دارہ ہے مطلب ایک کوئی انجیو نہیں ہے ایک کوئی پرائیویٹ دارہ نہیں ہے پہلا ادا جڑا ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ دیتا ہے قائد عظم محمد علی جناہ گورنرل جنرل اے دیوی بانی سن ریڈ کروس دیوی اور ساڑا میکنیزم ہے کہ پریزیڈنٹ او پاکستان ریڈ کرسن دا بھی پریزیڈنٹ ہے اور صوبے جڑا گورنر ہے وہ ساڑا پریزیڈنٹ ہے باقی اسی طرح مینجمنٹ سسٹم چالتا ہے تو اڑا سوال جساں ہے کہ والنٹیر ایڈنٹیفائی کرنا یا انہوں ریجسٹر ہونا بہت ایمپورٹنٹ ہے اور ساڑے لوگالی جاننا بڑا ضروری ہے ساڑی جڑی ویب سائٹ ہے او دے اوپر اسی انٹرنیشنل لیول دا پورٹل بنایا ہویا ہے پتب آن لائن ساڑے کوئی بندہ کوئی پاکستانی شہری ایز ای وولنٹیر ریجسٹر ہو سکتا ہے چاہے ہو پروفیشنل ہے یا کوئی سٹوڈنٹ ہے اور جدھوں اسی کال جانج یا سکول جانج ٹریننگ کروان جانے ہیں اس ٹریننگ تو بعد وہ سٹوڈنٹ ساڑے نال منسلک ہو جاندے ہیں اور ایز ای وولنٹیر ساڑے نو اپنی سروسز دیننو تیار ہون دینے ہیں جڑے ویلنگ ہون دینے ہیں جنہوں نے سوچ دینے کسی ٹائم دے سکتے ہیں اور اسی انہوں نے اپنے کو ریجسٹر کر لینے ہیں پھر میرا جڑا پروگرام فرسٹ ایڈ ہے او دے اندر اسی فرسٹ ایڈر ریسپانس ٹیم بنائی ہوئی ہے اس ٹیم دا مقصد ہے جسرہ کہ کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی بیلڈنگ کلیپس ہو جائے اور جڑا بندہ جتے ہیں موجود ہیں میں عرض کردہ جامعہ کہ ساڑا مشن ہے او فرسٹ ایڈر ان ایوری ہوں کہ ہر کار دے وچ ایک فرسٹ ایڈر ہونا چاہیدہ ہے اس سے سورج ہو سکتا ہے جو دوں اسی اس حصلے نو جاری رکھے اور اے عام طلبہ عام سٹوڈنٹ عام شہری ساڑنا حصہ بن کے ساڑے ایک وٹس ایپ گروپ پہ جڑا فرسٹ ایڈر اسپونس ٹیم دا ہے اسی ہو دے وچ وہ خاص لوگ جڑے ٹرینڈ نے انہوں نے شامل کر لینے ہیں باقی لوگ جڑے 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 ٹریننگ لیندے ہیں پھر اسی انہوں نے لے کے جانے ہیں مثلا محرم الحرام تے اسی فرسٹ ایڈ پوسٹ لانے ہیں اشورہ تے پوسٹ لانے ہیں داتا صاحب دا اور سندہ الہوروچ یا کوئی بھی ایسا ایونٹ ہے یا کسی بھی کالیج سکول دا سپورٹس ڈیوے اتھے جا کے بھی اسی فرسٹ ایڈ پوسٹ لانے ہیں اور اتھے فرسٹ ایڈ عام ساٹھے سٹوڈنٹ پروائیڈ کر دینے ہیں کیونکہ انہیں ٹرینڈ ہوندے ہیں کہ انہوں نے بڑے کامفرٹیبل ہوندے ہیں اس محول دے وچ کہ کسی بھی زخمی نو فوری امداد دیتی جاوے کسی بھی ایمبولنس دیان تو پہلے یا اسی ڈاکٹر دا جانتو پہلے وہ فوری امداد بڑی ضروری ہے وہ دنہ نہ صرف وہ دی زندگی باج دی ہے بلکہ وہ کسی بھی پرمنیٹ ڈیسابیلیٹی تو بھی باج سکتا ہے مطلقہ اگر ہڈی ٹوڑ جائے ہس سکر انہوں نے میرے سینڈل کر رہا ہوں کہتے ہیں ہڈی ہودی جوڑ نہیں سکتی ایس طرح یہ والنٹیر سارڈا حصہ بان دینے اور وہ پروفیشنل ٹرینڈ ہوندے ہیں ہسے انہوں نے مختلف انٹرنیشنل لیول دینے ٹریننگز کروانے ہیں سرٹیفکیٹ دینے ہیں اور نال نال تعلیم دے نال نال وہ اپنا فلاحی کام بھی جاری رکھتے ہیں میں نے جس طرح مطلب کے مختلف دوستان دے تھوہو پتا لگا کہ مطلب ایک ریڈ کریسنٹ والین میں گروپ پر کریئیٹ کیتا ہے جو اسی بھی ایڈ ہو جو نال نال مطلب سٹیڈی دے نال تانوی مطلب سٹیڈی دے بارے انفرمیشن ملے گی تو گروپ دے ویچ انہوں نے انہوں نے ایڈ کر لیا دے ویچ مختلف تیننگز ہوئی ہیں سٹارٹ دے ویچ ساڈیاں تیننگز لیا نے اسی اسی انہوں نے مختلف طریقے کار دست سے گیا کہ کس طرح اسی مطلب کے مرہم پٹی کرنی ہے یا کس طرح اسے ٹائمی مطلب کے لوگان دے ہیلپ کرنی ہے مدد کرنی ہے یا کس طرح اسی ریکاوری کرنی ہے جو مطلب کے جو پیشنٹ سانو امیجیٹلی مطلب کے جو سانو کرنا چاہید ہے تو ہن تک جو میں فیل کیتا ہے منہوں نے کافی مطلب کے کچھ سکھنے نو ملے آئے تعلیم دنال میرا وی اہی ویو ہے کہ اے جڈی مطلب کے فسیلیٹی ہر مطلب کے بندے نو لینی چاہید ہے جو مطلب کے میرا پرسنل ایکسپیرینسز پارے جی بالکل میرا باقی جلے سٹوڈنٹس نے انہوں نے اہی پیغام ہے کہ ہر کاردے ویچ ظاہر ہے جس رسلمان صاحب نے تھوڑی در پہلے کیا کہ ہر کاردے ویچ ایک فرسٹ ایڈر ہونا چاہید ہے سٹوڈنٹس دیوی ہے ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ہر کاردے ویچ ایک فرسٹ ایڈر ضرور ہوئے تاکہ مطلب کے جڑے ساڑے مسائل نے وہ کچھ کٹ ہو سکن اس دے حوالے نا سب تو پہلے کہ جو دوں کوئی بھی سٹوڈنٹ یا کوئی بھی انسان ویلنٹیر ورک کردہ ہے یا کسے بھی فلاہی کامدہ ہو سوچدہ ہے تے پیسہ یا باقی جزاں سانوی حصیت اختیار رکھتی ہیں لیکن چونکہ ایک ضرورت بھی ہے اس تو بغیر گزارہ نہیں ہوندہ میں انکریجمنٹ واسطے ایک ہمانگا کہ جڑے طالب علم اپنی سٹڈی دے نال نال ویلنٹیر ورک کردے نے ایک تے انہوں نے کانفیڈنس آندہ ہے انہوں نے پروفیشنللزم دا پتا لگ دا ہے کہ ادارہ کام کس را ہوندہ یا کسے بھی اگر اسی انیشیئٹ فی لینا ہو کس را لینا ہے انہوں نے پرسنل گرومنگ ہوندی انہوں نے کہنے کہ تربیت ہوندی ہے تعلیم تو علاوہ اور نو ڈاؤڈ اسی انہوں نے آنریریم یا پرڈیم بھی دینے ہیں جس طرح ضرورت ہوندی ایک دین دا اسی کو بہت نومینل جا ہے انہوں نے بہت ڈی کاسٹ نہیں ہے لیکن میرا خیال نہ کہ فلاحی انسانیت دی خدمت ہے او دے اندر پیسے انہی اہمیت نہیں رکھ دے لیکن نال نہ توڑی اپنی ذاتی جڑی ہے توڑی ذات جڑی ہے وہ بہت زیادہ شعور تربیت اور اعتماد حاصل کر دی اور دوسرا ایک اندرونی خوشی محسوس ہوندی ہے تو اسی کسے بھی انسان دی خدمت کر دی ہو تو انہوں کسے بھی دنیا لگجریچ نہیں مل سکتی خوشی جوڑی کہ کسے انسان کسے مشکل دے وچ مدد کر کے مل سکتی ہے چلانی جسے نارچکل کرونا چل رہے ہیں اے دو پر اسی بہت زیادہ اگاہی مهم چلا رہے ہیں مختلف قسم دے ماسک تقسیم کیتے گیا اسی ساڑا ٹارگٹ آج دے دین دا تیم بھی یہ ہے کہ اسی فرنٹ لائن ورکر نوں انسٹاپبل ہیلپ پہنچانی ہے انسٹاپبل دا مطلب ہے اسی مطلب اگر مل کے چلا گے اے مومنٹ کیدے بھی نہیں رکھ سکتی تے اے کرونا دیتنا خاص طورتے ساڈا کم اگاہی پھیلانا اور نال نال جڑے کے ایسی خاندان نے جیساڈی ایک محافظ فور سے جیساڈی اسلام آباد ہیڈکوارٹر نے چیرمن ساڈے براول حق صاحب نے انہوں نے لانچ کی تیسی کہ جیسا مقصد دے سی کہ اگر کوئی پکھا ہے وہ پکھا نہ سووے اسے انہوں لنک کریئے انہوں مخیر حضرات نال جڑے کے درددل رکھ دینے جڑے وسائر رکھ دینے وہ جا کے مساجد چلان کر دے سان وہ جا کے علاقے مختلف حضرات کے جڑے لوگ نے اوریجسٹر کروانا اور انہوں کو پکا پکا کھانا لے کے مختلف لوگوں تک پہنچان دے اسے طرح اسے مختلف حضرات نال جا کے ڈاکٹرز نے انہوں نے انہوں نے چاہیے کے نائنٹی فیف تقسیم کیتے جو انہوں نے شارٹ ہو گیا اسی پاکستان کیونکہ جتنی بھی انٹرنیشنل ڈونیشنز نے وہ پہلے ریڈ کریسن کسی بھی نیشنل سوائٹی نو آن دی ہیں پہلے اسلامباد آن دے نے اسلامباد نیشنل ایڈگوارٹر جو پھر وہ اپنے جڑے بھی ساڑے پروینشل سبائی برانچہ نے انہوں نے رشو دے سابنال انہوں پاس آن کر دن دے نے اس طرح پنجاب دے ویچے تقریبا ہن تک بلینز روپیز دے کے نائنٹی فیف ماس تقسیم کر چکے ہیں خاص ہوتے لاہور ساڑا بہت زیادہ کوورڈ افیکٹرڈ ہے تھے وڈے ہاسپٹلز نے یہ تھے کے نائنٹی فیہ ماسک ڈاکٹرز لگاؤن سانیٹائزر فیس شیلڈ اور بہت ساری جڑیاں کے پرسنل پروٹیکٹیف کی ایکیپمنٹس اسی انہوں نے کہنے ہیں اسی انہوں نے ڈاکٹرز نو دے چکے ہیں بلکل میڈم ساڑا ایک تھالیسیمیا سینٹر ہے ریجنل بلڈ کولیکشن سینٹر ہوئی ہے اور اسی فری آف کاس جڑے غریب بچے نے تھالسیمی دے مریض نے انہوں نے اسی بلڈ لگانے ہیں اور وہ بلڈ ڈونیشن نال ہی ممکن ہے اور آج کل بہت سخت حالات نے کوورڈ دے اور ساڑا مین جڑا اہم ذریعہ ہے وہ سکول کالجز نے سکول تینی کالجز کیونکہ سکول چھوٹے بچے ہیں انہوں نے کالجز یونیورسٹی دے سٹوڈنٹس نے وہ باندھنے اور آج کل اسی بہت زیادہ شکار ہیں اس چیز دا بہت سارے فلاحی دارے سارے نا تعاون کر رہے ہیں مختلف انجیوز کر رہے ہیں جسنا رمضان ہے رمضان دوچہ کئی سارے جسنا چرچ نے یا نون مسلم لوگ بھی ایکٹیو ہو جاندے ہیں وہ بلڈ دن دنے ہیں اور سارے آفس بھی کئی لوگ آکے ریگولر ڈونر نے وہ بلڈ دن دنے ہیں اور میں اپیل بھی کرانگا سارے یہ نیشنل لیول دی اپیل ہے کہ ہر نارمل آدمی جڑا کے سید مندے انہوں بلڈ دینا چاہیے دا ہے کیونکہ ایک کسی بھی انسان دی کسی بچے دی جڑا اس بیماری دا شکار ہے وہ دی زندگی بچان لی بہت اہم ہے وہ دی وچ ایک چیز دے ہوئے کہ میں تھوڑا جے اپنے بنیادی اصولوں دے بارے گال کرنا چاہمک آج دے دن دی مناسبن نالوی ساڑے ساتھ بنیادی اصول جنہ دے اوپر ریڈ کریسنٹ یہ انٹرنیشنل مومنٹ ہے اور انٹرنیشنل مومنٹ دے ساتھ جڑے سی ستون کہلا یا پلر کہلا پہلا سڑا ہیمینیٹی یعنی انسانیت انسانیت جو دوسی سوچ دے انسانیت تو بعد کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ سب انسان برابر نے سب انسان انہوں ازادی دا حقے انہوں بنیادی اصولتان دے اندہ حقے اور ایدی مثال ساں جس طرح سٹیپ بائی سٹیپ اوپر زینے دے چڑھ دیا ایک منظر دے چڑھ دیا ساڑا پہلا سٹیپ انسانیت ہے ہمینیٹی دوسرا ساڑا ایمپارشیلٹی یعنی کہ غیر جانبداری اسی مطلب ساڑے مختلف ذہن چھون دینے سیاسی مذہبی قائدنے اسی انہوں نے بالائے تاک رکھ دیا ہویا کسی بھی انسان دی ہیلپ کر دیا میں مخصر نہ چیزیں اندرسانگا تیسرے نمبر تیاندہ جی نیوٹریلٹی مطلب نیوٹرل ہو کے اسی کسی بھی گروپ دی ہیلپ کر دیا اسی ذہن چینی رکھانگے کہ اے ساڑا مخالف گروپ ہے یا ساڑی مخالف پارٹیز ہے سیاسی طورتے یا مذہبی طورتے اسی نیوٹرل ہو کے وہ کام کر دیا اور اسی طرح ساڑا ہے انڈیپینڈنس اے انڈیپینڈنٹ مومنٹ ہے مطلب کسی بھی جگہ تے آفت آن دی اے انڈیپینڈنس کوئی سپیشل کو لیٹر لکھ رہن دی ضرورت نہیں ہے اسی باقی دارہیں دنال ملکے فوراں اس جگہ تے پہنچتے ہیں اور اسی کوئی بھی کسیم دی آفت آن دی دی وچہ اسی دکھی انسانیت نو مدد فرام کر دیا پھر یونٹی یونٹی مطلب اے ہے سارے مطلب پاکستان دے وچہ ایک دارہ ہے توڑا سوال سی کہ اے دی ضرورت کیوں ہے کہ اے چونکہ ایک دارہ ہے اے دی کوئی ہور شاخ نہیں ہے اے دا کوئی ہور سب گروپ نہیں ہے تو اسی اگر ساڑا میکنزم بکھو کہ میں نے ارز کی تاسی کہ پہلے جس طرح پریزیڈنٹ پاکستان اے دے پریزیڈنٹ نے گورنر پنجاب سے اس طرح ہر ظلے وچ مطلقہ ڈیپٹی کمیشنر اے دا بائی ڈیفال چیئرمن ہوندہ ہے مطلب اے اے او دے انڈر چالدہ ہے انفارچنری فارچنری کچھ جگہ تھے بہت ایکٹیو ہے کچھ جگہ تھے سانو تھوڑی ضرورت ہے اسے ہوتے واسطے بھی کوشش کر رہے ہیں یونٹی دا مطلب ہے کہ اے دے پھر سانو کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اے کوئی ایسا غلط مقصر لی جائے گا یا اے کوئی مس لیڈ ہو جائے گا یونٹی تو بعد آندھا ہے وولنٹری سروز کہ سب لوگ اے دے پھر حصہ لے سکتے ہیں مطلب کسے انوائٹ کرنے ضرورت نہیں کوئی بھی انسان جس طرح بلڈ دے نو واسطے ایک وولنٹیر شپ چاہیے دیئے کسی جذبہ چاہیے دا ہے کہ میں رضا کر رہا میں بلڈ دے مگا اس طرح کسے دی مدد کرنے واسطے میں اکثر اپنی ٹریننگ چھوی دازدہ ہونا ہے کہ اسی اکثر یہ سوچ کے مدد نہیں کر دیں کہ ساڑھنے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے تو اس تو وڈا کی نقصان ہو سکتا ہے کہ اسی مدد نہیں کر رہے تو اسی سائلنٹ اوبزرور ہو کے یا بلکل ہی انو اگنور کر دے ہو لایلمی کر دے ہو اس لئے والنٹری سرور ساڑھا چھوہاں اصول ہے اور ستوہ اور آخری یونیورسالیٹی یعنی عالم گیریت یعنی ساڑھے جننے ٹریننگ پروگرام نے وہ انٹرنیشنلی ویریفائیڈ نے مطلب وہ ہزاراں لوگوں تھے سٹڈی کرن تو ریسرچ کرن تو بعد اسی انہوں نے اپنے کورس دا حصہ بنانے ہیں اسی طرح ساڑھے جڑے بھی قوانین پاس ہوندے ہیں انٹرنیشنلی پاس ہوندے ہیں یونیورسالیٹی دا مطلب ہے کہ ہر ملک برابری دا حقوق رکھ دا ہے مطلب پاکستان دا اگر ایک ووٹ ہے تو یونیٹی نیشنز دا بھی ایکی ووٹ ہے یوکے دا بھی ایک ووٹ ہے وہ انہ دے ووٹان دی مدد دنال قانون پاس ہوندہ ہے اور وہ پوری دنیا تے اپلائی ہوندہ ہے اور میں اس ادارے دا حصہ بنانے لی اس لیے بھی کہاں گا کہ دے وچھانو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیدہ کوئی شاک نہیں ہونا چاہیدہ کہ ریڈ کریسنڈ اگر اسی بزرگان تو ویکھئے تو اے حلال امر یا ریڈ کروز اس سارے جان دینے ہیں اور اسی اگر تھوڑا جا اج اس چیز دی حمید دا احساس کریے تو ریڈ کریسنڈ دے ذریعے اسی بہت سارے لوگان تک اپنا پیغام بھی پہنچا سکتے ہیں اپنی مدد بھی پہنچا سکتے ہیں فسٹڈ پرگام میں پہلے ذکر کیتا تھا کہ انٹرنیشنل کمیٹی فریڈ کروز آئی سی آر سے دی فنڈنگ نا ساڑے پنجاب دے چھے زلیاں چال رہے ہیں اور اسی اس پرگام نو اتنا موثر بنان دی کوشش کھا رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل ڈونر یورپین کمیشن فار ہیمنیٹیرین ایڈ نے ایس سال کووڈ دی وجہ تو ساڑے نو مزید زلیں ان سپورٹ کیتا ہے یعنی ہر زلیں دے ویچ ایک ڈسٹرک فسٹ ایڈر موجود ہے یعنی اس وقت ہاڑی آؤٹریچ پندرہ پنجاب دے زلیاں ویچ چھے اور انہ پندرہ زلیاں دے ویچ ساڑے فسٹ ایڈر فری آف کاسٹ بغیر کسے فیستوں جا کے خود ٹریننگز کروان دے اگر انہوں کو ریکویسٹ آن دیئے کسے گورنمنٹ دارے لوں کسی کمیونٹی ولوں عام لوگاں ولوں کسے یونین کانسل ولوں یا کسے گاؤں دے لوگاں ترف ہو وہ اتھے جا کے اپنی سروس فراہم کار دے انہوں نے ٹریننگ دین دے اور وہ ٹریننگ دین واسطے تو انہوں کوئی ایساچ کوئی لمبا چوڑا پروسس نہیں فالو کرنا چاہتا تو اسے صرف اور صرف ایک ایمیل کرو گے سانو سانو ساڑھی ویب سیٹ ایمیل ایڈرس موجود ہے ٹیلی فون نور موجود ہے ساڑھا زیڑے زیلے چھے ڈسٹک فرسٹ ایڈر موجود ہے اور ٹرینر انہوں نے ایک گروپ بنا کے پہلے ساڑھا ٹارگٹ سی بھی تو پچی لوگ کیونکہ اسی دو دن دی ٹریننگ کرانے ہیں چار کینٹے ایک دن دی ٹریننگ دی چار کینٹے دوسری پریکٹیکل ورک بھی ہوندہ ہے پتہ تب کیونکہ اسی ایک سارٹیفکیٹ دینا ہوں دا اور سارٹیفکیٹ ایک ذمہ داری ہے اور اے سارٹیفکیٹ انٹرنیشنل ہی اہمیت رکھتا ہے وہ ٹریننگ حاصل کران تو بعد وہ فسٹ ایڈ دے سکتے ہیں اس تو بعد ایڈوانس کورس بھی آن دینے جڑے کہ پیڈ نے لوگ پے کر کے بھی کار سکتے ہیں تو وہ اپنی ایمیل دے ذریعے ساڑھا کو ریجسٹر ہو سانو ریکویس پے جن اور ساڑھا جڑا فسٹ ایڈ درے آج کل کرونا دینا چسی اوہ تعداد کاٹ کر کے داستو پندرہ لوگان دی کرتی ہیں یعنی اگر داستو پندرہ لوگان دی ایک گروپ پے تو انہ دی فسٹ ایڈ ٹریننگ کیتی جا سکتی ہے اور انہ دی زلین دی معلومات بھی ساڑھے فون نمبر تو لے ہی جا سکتی ہے ساڑھے ویب سٹ تو لے ہی جا سکتی ہے اور کوئی بھی گروپ پے کوئی بھی لوگ نے پامے مدرسے دی طالبیلی مہون جیڑا بھی پاکستانی شہری ہے وہ فسٹ ایڈ درے ٹریننگ بغیر کسی فیشتوں ساڑھے کو لے سکتا ہے جی بلکل ساڑھا ٹولف نمبر ہے وان زیرو تری زیرو اور کسے دور ساڑھا سروس بھی سی لیکن انفرشنیلی اسی مطلب ساڑھا ایک رسپانس میکنزم نہیں ہے ریسکلو ڈبل ون ڈبل دو بہت اچھے طریقے نہ کر رہے اور انہوں نے لمبا چھوڑا اور پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ساڑھا لینا لیکن وان زیرو تری زیرو تے کرونا دے والنا بھی کئی جگہ دے ساڑھا ہیلپ لائن ہے اور اسی سیکلوجیکل نفسیاتی مدد بھی فرام کر دیں کیونکہ لوگ بہت سارے شکار سی پریشانی دا کرونا دی وجہ توں پریشان سن اور اس نمبر تے کال کر کے انہوں نے مدد فرام کتی جا سکتی سی اسے طرح ساڑھے باقی پروینشل ڈسٹریک لیول تے یا نیشنل لیول تے مختلف نمبر نے ٹالفری نمبر 1030 ہے اس طلاب آہور بھی نمبر جنہاں ذریعے معلومہ لی جا سکتی ویب سیٹ دا ایڈریس ایس اچ کوئی آج کل دول چکے تسیہ گوگل دے پاکستان ریڈ کریسٹن لکھو گے پاکستان ریڈ کریسٹن دی ایک ہی ویب سیٹ آئے گی وہ دے پر مختلف ڈپارٹمنٹ نے تو وہ میرے خیال نہ سرچ آسانی نہ سرچ کی تھی جا سکتی انسٹوپبل جڑھا ساڑھا تھیم ہے وہ دے سبتوں پہلے تھے اسی کرونا دے جڑھے بھی متاثرہ لوگ نے اسی ساڑھے وولنٹیر ساڑھے مختلف ڈپارٹمنٹ جس جنویج فرس ٹیڈ ہے ہیل تھے اور یوٹھن وولنٹیر ہے میڈی انڈ کمیونکیشن ہے اسی آویرنس بھی دے رہے ہیں انہوں نے لوگوں لے اسی کام بھی کر رہے ہیں لیکن چونکہ جڑھے فرنٹ لائن ورکر نے فرنٹ لائن واری جنویج کر رہے ہیں ڈاکٹرز نے اور ساڑھے وولنٹیر بھی نہیں کیونکہ یہ بھی فرنٹ لائن ہے کرونا دنچ یہ بھی ایک دن بھی کار نہیں بیٹھ ہے انہوں نے بھی ساڑھنا شانہ مشانہ کام کیتا ہے فیلحال اسی آٹھ ہمیں انہوں ایک ایکٹیوٹی کر رہے ہیں اپنے پنجاب دے لہور دے وچ مختلف آسپٹل چسی جوڑھے ڈاکٹرز نے انہوں نے اسی افطار بوکس دے رہے ہیں ایک معروف انٹرنیشنل ادارے تو بنوا کے تو کافی اچھی چین ہے اسی انہوں نے خدمات نو سراہن واسطے اسی ایکٹیوٹی کر رہے ہیں کہ تاکہ انہوں نے حوصلہ وضائی ہوئے ماسک سینٹائزر یا مختلف پرسنل پروٹیکٹیو ایکیوپمنٹس پی پیز تے اسی تقسیم کیتے ہیں لیکن اسی ہمیشہ فرنٹ لائن ورکرز نو یاد رکھی دے اور اسی کوشش کرانگے کہ ساڑے لوگ بھی انہوں نے سلوٹ پیش کرن انہوں ڈاکٹرز نو انہوں پیرا میڈیکل نو انہوں والنٹیرز نو کہ جڑے ایس نازک مرحلے تے بھی اپنی خدمات انسان اتنو پیش کر رہے ہیں بلکل پہلی تے میں پریشانیتا سکر کرانگا کیونکہ ساڑے ایک سر جاننے آتے جڑیاں نے چیلنجز وہ بہت اہمیت راکھتے ہیں اور وہ اگر کٹھون گے انہوں نے زیادہ ساڑا رسپونس پہ تر ہوئے گا چیلنجز اے نے کہ اسی اگر کسے جگہ تے کچھ لوگ نے اگر فرز کرو ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو جڑے بائی سٹینڈرز نے یا جڑے گزرن آلے نے وہ رکاوٹ باندھنے نے اگر تسی ہیلپ نہیں کر سکتے کم از کم تسی ہیلپ کرنا جاندے انہوں نے راستہ دے دے سکتے ہو اسی پچھلے کچھ سالیں راستہ دو کمپین شروع کیتی اسی کہ ایمبونس نو راستہ نہیں دننے اسی ساڑا ایک علمیاں کہلو یا ساڑا ایک لاعلمی کہلو کہ اسی ایمبونس نو راستہ نہیں دننے اگر کوئی گر جائے اسی وہ دی ویڈیو بنانتے آج کل ویڈس ایپ سوشل میڈیا دا دور ہے اسی او کوشش کرے دی بجائے کہ انہوں اسی پروپر جڑا بندہ فسٹر جاندہ انہوں مدد فرام کرے تو میں گزارش کرنگا تمام لوگانوں کہ بجائے کہ او مشکلات دا باعث بنن بلکہ مشکلات نو کاٹ کرن کیونکہ ساڑا مشن اے ہی ہے کہ انسانی مشکلات نو کاٹ کیتا جاوے اسی ختم نہیں کر سکتے بینگ انسان ساڑی جننی کوشش ہو سکتے اسی انہوں کریے اور باقی انہوں کام ہے کہ ساڑنو سپورٹ کرن کس طرح سپورٹ کرن یا ساڑا حصہ بان جان یا ساڑے کو ٹریننگ لینڈ ساڑنو بلڈ ڈونیشن کر سکتے ساڑے پروگرام دے بارے مختلف پروگرام دے بارے جان سکتے فیس بک پیجے ساڑا اس طلابہ ویب سائٹ ہے اور دوسرا اگر اسی کسے ایسی ناگہانی آفچ فرض کرو کہ ساڑا سامنا ہو جاندہ ہے جڑے فرنٹ لائن ورکر ہیلتھ کیر ورکر کوئی بھی چاہے ادارت ہونے چاہے ریسکیو تونے حلال ایمرت ہونے ایدیت ہونے میں سارے واسطے پیغام دماؤں گا کہ تسی انہا واسطے راستہ درنا ہے تسی انہا واسطے راستہ ہم وار کرنا ہے اور انہا زخمی لوگاں دی انہا مسئیبت سے لوگاں دی مدد اپنا کردار دا کرنا ہے سب تو پہلے تھے میں ہی کیانا چاہاں گا کہ سب تو پہلے انسانیت میٹرک کر دی ہے مطلب معنی رہ دی ہے جڑے باقی سٹوڈنٹس نے انہوں نے بھی چاہید آئے کہ اس کیمپین دا حصہ مختلف مطلب کی جس رہا ویب سائٹس نے ریڈکری سنڈ دیا ہے سالا و آہور بھی ادارے ورک کر رہنے کافی بطور مطلب کی پارڈ بان کے ہوئی اسیزے شامل ہون تاکہ مطلب کی کسی مسائل جنہیں انہوں نے مزید کٹ کر سکے ختم تے اسی بلکل نہیں کر سکے اے آکے مزید انہوں نے شیدت نو اسی کٹ کر سکنے اگر اسی کے رسطے دے ویچ کوئی رہا گہانی واقعہ یا کوئی آفت اسی اگر دیکھ دیں انہوں نے اسی کیس طرح مطلب دیفینڈ کریں گے کس طرح سیف کر سکنے لائف نو اسی یا کیس طرح اسی کسے دی ہیلپ کر سکنے سب تو پہلے تھے جو سب تو پہلے انسان دے اپنے مائنڈ دے ویچ آئے گا پھر یوں کسے دی ہیلپ کرے گا میں جس رہا کہ آج کل دور اسی اکثر شکایت بھی کر دے مادیت پر استید دور ہے ساڑے کو ٹائم نہیں ہے لیکن میں بڑا ہوپ فولا میں بڑا پور امید ہاں آج دے دور دے حوالے نال نمبر ایک تے اے وے کے اس پنجاب رنگ جڑا سڑا فورم میں میں اکثر منو اتفاق اندہ سنندہ ساڑی مادری زبان دے ویچ اسی پیغام دینے اور اے دی سمجھ بھی آسانی نالا جاندی ہے اسی بھی ٹریننگ بھی کرانے یا دے اسی کوشی کر دیں کہ آسان عام فہم انداز دے ویچ اسی انہوں سمجھائیے تو میں اے لوگاں نو لازمی گزارش کریں گا تمام پاکستانیان نو اپنے سارے پینہ پرامان نو سارے دوستان نو کہ او صرف اے سوچن کہ اگر اسی جس طرح ایک میں شروع تے کہانی تا ہوں دا سی کہ ایک چھوٹا جا آئیڈیا سی مطلب وڈے کام کوئی بھی دنیا چاہے وہ ایک انسان دے ذہنچ خیال آن دا ہے اور وہ امپائر کھڑی کر دن دا ہے اگر ہینری ڈونرن اگر اس وقت اے خیال نہ ذہنچ آن دا آج جسی بیٹھے اس فورم تے گال نہ کر سکتے ایک سوٹھانویں ملکان دا ذکر کیتا تا ایک سو ٹھانے ملکان نیشنل سائٹیاں نہ ہونی ہیں کدی بھی کسی نیکی نو چھوٹی سمجھ کے نہ کرو کہ او نیکی تا کوئی فائدہ نہیں ہے یا تا کوئی امپیکٹ نہیں ہے تو اسی چھوٹے چھوٹے سٹیپ لوگے اور عظیم کام بان جان گے اس لیے اپنے اندر جذبہ پیدا کرو کہ سب تو پہلے انسانیت ہے اور اسی بیسیت انسان انسانیت دا ہی خیال کرنا ہے اور اگر کران گے تو ساڑی زمین ساڑی دنیا ساڑا ملک ایک خوشحال تے پورا من ملک بان سکتا ہے